اسلام علیکم دوستوں دوستوں صرف تصور کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے انسان اچانک اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو اس کے بنائے گئے عظیم و شان شہروں اور عمارات کا کیا ہوگا کیا زمین ہمارے بغیر رہ پائے گی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بغیر زمین زیادہ اچھی رہے گی لیکن زمین انسانوں کے بغیر ایک زیادہ بہتر مقام ہوگی اگر انسان زمین سے اچانک غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین 24 سے 48 گھنٹے بعد بجلی چلی جائے گی نیو کلیر پاور پلانٹس انرجی سیونگ موڈ پر چلے جائیں گے ہوا سے چلنے والی پونچ چکیاں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب انہیں گھومنے کے لئے مزید چکنائک ضرورت نہیں رہے گی سولر پینل بھی اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک ان پر اتنی دور جمع نہ ہو جائے جو ان کو نکارہ بنانے کے لئے کافی ہو ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریت یا مٹی سولر پینل کی کارکردگی کو چالیس فیصد تک کام کر دیتی ہے تین دن بعد زیر زمین ریلوے میں پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا پانی کو ساو ویلز میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے پمپ لگا جاتے ہیں شاید ہی عام افراد کو اندازہ ہو کے صرف نیو جارک میں ایک عام دن میں تیرہ ملین گیلن پانی نکالا جاتا ہے دوستوں دس دن بعد ہمارے پالتو جانوروں کا برا وقت شروع ہو جائے گا گھر میں بندے جانور تو بھوک اور پیاس سے مر ہی جائیں گے وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ گائے مرگی وغیرہ بھی مر جائیں گے وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کام جاب ہو جائیں گے یا تو مارے جائیں گے یا دوسرے جانوروں کو ماریں گے یعنی باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے جانور ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے ناظرین ایک مہینے بعد نیو کلیر پاور پلانٹس تھنڈا رکھنے کے لئے پانی کے ضرورت پڑتی ہے پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے اتنے بڑے دھماکیں ہوں گے جو چرنو بال اور فوکوشیما میں بھی نہیں ہوئے تھے اس کے نتیجے میں لاکھوں جانور مارے جائیں گے البتہ زمین مجموعی طور پر بہ آسانی اور کہیں جلدی اس آلودگی سے چھٹکارہ پا لے گی ایک سال بعد سٹلائٹس اور مسنوعی سیارچے اور جو کچھ ہم نے خلا میں بھیجا ہے بل آخر نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان پر ٹوٹتے ستاروں جیسا یہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا پس دیکھنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہوگا پچیس سال بعد ہماری سڑکیں اور فوٹ پات سبزے اور ہریالی میں ڈرداب جائیں گے جو اس کی تہہ سے ابرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمع لے گی دبائی اور لاس ویگاس جیسے شہر ریت تلے دب جائیں گے فطرت کا ڈیرہ ہر جگہ ہوگا ہر چیز پر جو ہم نے بنائی تھی تین سو سال بعد ایفل ٹاور گر جائے گا شان فرانسکو کا مشہور گورڈن گیٹ پول بھی تباہ ہو جائے گا ہر وہ چیز جو فولاد اور دکتوں سے بنی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان عمارات اور تعمیرات کی فرط اور دیکھ بال کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہوگا اس لیے جزانگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان علاقوں میں ہر طرح پرندوں کا راج ہوگا انسانوں کے بغیر بحری زنگی بھی خوب پھلے پھلے گی مچھلیاں خاص طور پر وحیل کی آبادی کئی گناہ بار جائے گی دوستوں پانچ سو سال بعد کسی جدید شہر کا نام و نشان تک نہیں رہے گا دس ہزار سال بعد کررہ عرض پر انسانوں کی آخری نشانی صرف وہ پتھروں کے مجسمی اور تعمیرات رہ جائیں گی جو ہم نے بنائی تھیں جیسا کہ ایرام مصر دیوار چین یا امریکہ کا مشہور ماؤنٹ ریشمور رہ جائیں گے یعنی امریکی صدور کے جدیو ہے کل مجسمیں بغیر دیکھ بال کی ہزاروں سالوں تک موجود رہیں گے پچاس ملین سال بعد اب زمین پر انسانوں کی واحد نشانی صرف پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑوں کے حصے باقی رہ جائیں گے سو ملین سال بعد بے لاخر پلاسٹک کی بوتلوں اور شیشوں کے ٹکڑوں کا بھی ختمہ ہو جائے گا تین سو ملین سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی نہیں بچے گی اگر کوئی اور مخلوق اس موقع پر ہمارے سیارے پر آتی ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کبھی انسان بھی یہاں موجود تھے دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل یگنو وائس کو سبسکرائب کرنے شکریہ